موسیقی ابھی دعوت جن معزز مہمان کو دینے والا ہوں آپ سابق چیف آف نیول سٹاف اور ساحل اور معاون فاؤنڈیشن کے چیرمین ہیں آپ نے ملکی تاریخ میں ماضی قریب میں بحری افواج کی قیادت اور ذمہ داری کے اعتبار سے جو خدمات سرینجام دی ہیں وہ یقینی طور پر ناقابل فراموش ہیں آپ کی قیادت میں جس طرح پاکستان کی بحری سرحدیں محفوظ ہوئی ہیں وہ یقینی طور پر دوبارہ یہ کہنا ہوگا کہ مدتوں یاد رکھا جائے گا آپ نے اپنی قیادت میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد جس طرح دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں معزز سامین پوری قوم جناب ایڈمیرل ریٹائیڈ محمد عاصف سندیلہ صاحب کو اس پر سلام پیش کرتی ہے اور اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک انتہائی متوازے دینی لگاؤ رکھنے والے اور دین دوست شخصیت کے حامل ہیں یہاں پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ عظیم ہیرو اور اس طرح کے دیگر جو ہمارے معززین ہیں آپ اپنے بلند اخلاق علمی اور عملی دیانتداری اور ایمان و تقوی کے بلند درجے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ ان ہیروز نے جو خدمات پیش کی ہیں پوری ذمہ داری سے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے خدمات دنیا میں سرخ روئی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ حقیقی طور پر اخروی زندگی میں بھی کامیابی کی زمانت ہے اس لیے کہ پاکستان وہ عظیم ملک ہے وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کی خدمت دارین کی فلاح کی زمانت ہے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سندیلہ صاحب شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مفتی عبد الرحیم صاحب اور معزز حاضرین السلام علیکم میں انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ سکولرز بیٹھے ہیں یہاں پہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا جامیت الرشید کے بارے میں مجھے پہلے بلکل پتا نہیں تھا ابھی آنے سے پہلے مجھے پتا چلا اور میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ دینی اور اس کے ساتھ ساتھ موڈرن دنیاوی تعلیم پہ بھی فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہم پاکستان میں ٹی وی دیکھیں اخبار پڑھیں ناومیدی تاریخی غیر یقینی نظر آتی ہے لیکن یہاں پر عیدی فاؤنڈیشن ہے یہاں پر انڈس ہاسپٹل ہے یہاں پہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے اخوت ہے اور بہت سارے لوگ اور تنظیمیں ہیں جو انسانیت کی خدمت پہ معمور ہیں تو مجھے تو یہاں پہ امید اور روشنی نظر آتی ہے اور انشاءاللہ وطالہ بہتر وقت آئے گا یہاں پہ چھوٹا صاحب میں اپنے بارے میں تعرف کرا دوں میں نے اپنے گاؤں میں ایک ٹاٹ والے سکول سے شروع کیا ہائی سکول چار میل دور تھا کبھی پیدل جانا کبھی سائیکل پہ کبھی ٹرین پہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین مجھے کیڑٹ کالج بھیج سکتے تھے اس کے بعد نیوی میں چلا گیا اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ بتانے کا مقصد صرف میرے دوستوں کو یہ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کی بیک گراؤنڈ بھی میری طرح ہو تو اگر آپ محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ وطالہ میں کچھ ٹائم بہت تھوڑا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں گا میرے حساب سے بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ صحت ہے اور صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں دی ہیں فار اگزیمپل کیا کھاؤگے کب کھاؤگے کتنا کھاؤگے ورزش کروگے نہیں کروگے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا کرنا فرض ہے اور میرے سارے ساتھیوں کو میری گزارش ہوگی کہ اس چیز پہ دھیان دیں دوسری بات اخلاق انسان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اور انسانوں کا رابطہ ایک دوسرے سے اخلاق سے متعین کیا جاتا ہے تو میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ رسول اللہ نے بھی اس پہ بڑا زور دیا ہے قرآن میں بھی بڑا زور ہے کہ اپنا اخلاق بہتر سے بہتر ہونا چاہیے زیادہ تر لوگ انشاءاللہ و تعالی پریکٹیکل لائف میں جانے والے ہیں تو میں کہوں گا کہ اپنا کام سیکھنا اپنا کام کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنا انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا یہ کافی نہیں ہے کہ میں کام سیکھوں لیکن وقت جب آئے تو کام نہیں کروں یہ بھی کافی نہیں ہے کہ کام کروں لیکن سیکھنے کی طرف توجہ نہ دیں کام سیکھنا کام کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے میرے حساب سے ایک میں اور اپنے انشاءاللہ کو اور سب سے کہوں گا کہ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے there is no elevator to success you have to climb step by step اور آہستہ آہستہ اگر آپ محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالی کامیابیاں ہمیشہ نوازتا ہے میں شیخ سادی کا ایک call آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے تو کام کریں اس کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کریں وہ کامیاب کرے گا ہمیں انشاءاللہ میں دوہزار چودہ میں جب ریٹائر ہونے والا تھا تو حکومت پاکستان کی طرف سے جیسے کہ عام طور پر کیا جاتا ہے روایتن بہت ساری چیزیں مجھے اویلیبل تھیں لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کے بعد ذاتی طور پر کوئی کام نہیں کرنا میں جتنا یوسفل ٹائم میرے پاس ہے میں اب خدمت خلق میں کروں گا تو ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے ایک مومن فاؤنڈیشن کہیں کی ہے جس کا مقصد ہے پرائیمری سیکنڈری ایجوکیشن ان گورنمنٹ سکولز اور وکیشنل ٹریننگ ان رورل ایریاز پاکستان میں کام کریں ہم تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم نے دو سکولوں سے میرے گاؤں میں شروع کیا ابھی ہمارے پاس دس سکول ہیں چھے وکیشنل سینٹر ہیں تقریباً دو ہزار بچے جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور ہم ایک اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کسی کوئی فانڈریزنگ نہیں کی جو ہم خود کر سکتے ہیں کیا ہے اور ہم جو بھی کوئی ہمیں آفر بھی کرے ہم کہتے ہیں کمرے بنا دو واشروم بنا دو کمپیوٹر لے دو تو ہماری کوشش اس طرح سے جاری ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو بھی کامیاب کرے اور آپ ہمارے کام کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس میں کامیابی عطا فرمائے ہمیں آخر میں میری ایک شیر احمد فراد صاحب کا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تھینکیو ویری مچ